بسم اللہ الرحمن الرحیم یارے دوستو السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں امام عالی مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا خلصفہ شہادت اور آشورہ کا پیغام آپ لوگوں کی خدمت میں پیچھ کرنا چاہتا ہوں فقول ایک شاہر کہ سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی قرآن سے حسین کا رشتہ عجیب تھا شکبیر سے سیکھے کوئی اسلام بچانا آتا ہے جسے نیزے پہ قرآن سنانا ربطور شریعتی فرماتے ہیں اے حسین نے جنہوں نے اپنی تیزدار نہیں سے باطل خداوں کے ناپاک گلے کاٹ دیئے اولاد اصحاب اور خود قربان ہو گئے لیکن پانی کو آگلو پر اور موت کو زلط پر ترجیح نہ دی ادھر اگ یزید ہے جو تخت ستم پر بیٹھا پدر و احبت زخم جار رہا ہے زلط قبول کر رہا ہے مگر زد پر اڑا ہوا ہے رسوائی کا خیر مقدم کرتا ہے تاکہ فانی دنیا کو پالے مگر افسوس وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے امام آلی مقام حضرت امام حسد علیہ السلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کا قیام حق کی ترویج عمر بالمعروف اور توحید کو محسوس کروانا تھا اگر تاریخ کے اس نازک مور پر حضرت امام حسد علیہ السلام ظالم اور جعبیر فیراؤن کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو حقیقت آج تک مشتبہ ہی رہتی حق و باطل آپس میں خلط ملت ہو جاتے پھر اونیت قائم رہتی کوئی بھی شخص جبر و استددار اور باطل کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا ظلم کے خلاف کوئی تحریک نہیں چل سکتی لوگ خدا کو چھوڑ کر کمزرک اور پس کردار افراد کی بندگی کرنے پر مجبور ہو جاتے اس لیے امام علیہ السلام نے شہادت کو قبول کیا اور ہمیں ایک دستور حیات پیش کیا امام حسد علیہ السلام کی شہادت اور پاکزت کون نے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا دلوں کو بدلا ذہنی انقلاب کی راہیں ہموار کی اور انسانی اقدار اور اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا تو میرے پیارے دوستو امام حسد علیہ السلام کا اقدام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حالات خواہ کچھ بھی ہو حق و صداقت اللہ کی وحدانیت اسوئے نبوی کے احیاء اور دین کی سربلندی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریکٹ دریکٹ نہ کیا جائے چاہے اس آر حق میں جان کا نظرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے اپنی گردن ہی کیوں نہ کٹوانا پڑے اپنی اولاد کو قربان کیوں نہ کرنا پڑے اپنے ذاتی مفادات سے دستبردار کیوں نہ ہونا پڑے گوے شکدی اور ماتمداری ایک رسم نہیں بلکہ عبادت اور توحید کی روح بن چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مولا حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ایک موجزہ ہے اب مغربی اقوام غیر مسلم جوگ درجم اسلام قبول کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر ایک کلپ میں آپ دیکھیں گے ایرلینڈ کی ایک خاتون جو آکے مولا حسین کے روزے پر کس طرح سے زارو قطار ہو رہی ہے اور ہم کلام ہو رہی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حسین علیہ السلام کی قربانیوں کی حرارت کو محسوس کرے اور اپنے اندر جذبہ حسینی کو بیدار کرتے ہوئے وقت کے یزیدوں کے ساتھ برسر پیکار رہے اور عدل و انصاب کا معاشرہ قائم کر سکے بقول ایک شاعر کے پرچم حضرت عباس کو اٹھائے رکھنا پرچم حضرت عباس کو اٹھائے رکھنا شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا گوش شبیل عبادت تھے کوئی رسم نہیں اپنے نصروں کو ازادار بنائے رکھنا ماتم شبیل ہی ہے ماتم شبیل ہی ہے جو مغربی دنیا کے زندر زمین انسانوں کو جن جوڑا ہے اور دین کی دین اسلام کی طرف متوجب کیا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں یزیدی سوچ سے شیطانی سوچ سے بالا رکھے کیونکہ یزید تمام تر گرازتوں کا تمام تر نجاستوں کا تمام تر ظلمتوں اور جہالتوں کا مجموعہ ہے اور مولا حسین علیہ السلام انوار کا نور کا مجسمہ ہے جو سرافہ عدل ہے سرا خدا کا نمائندہ ہے اور خدا کا پیغام اور خدا کی توحید کو محسوس کروانے والی شخصیت ہے جس نے تمام انبیاء کے محنتوں کو سرکروک کیا ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چرا لزنات کو چرا لزنات کو چ�� شکل مika چند رانی کا آسین آب موسیقی